ویلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتاتے چلیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میاں صاحب تین بار سیلیکٹ ہو چکے چیلنج ہے کہ چوتی بار الیکٹ ہو کر دکھائیں تیمر پرامے پیپلز پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا دو جماعتوں کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن جیت کر سیاسی انتقام لیں جو تین بار وزیراعظم بن کر فیل ہو چکا ہے وہ چوتی بار کیا تیر مارے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میاں صاحب پہلے انہی سے لڑتے تھے جنہوں نے دو تہائی اکثریت دلائی تھی میاں صاحب کو لڑائی کی وجہ سے دس سال تک ارام کرنا پڑا تھا میاں صاحب کا ایک بار پھر مطالبہ انہی سے ہے کہ دو تہائی اکثریت دلاؤ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ میاں صاحب چوتی بار آ کر کیا کریں گے میاں صاحب پھر انہی سے پنگا لیں گے جو انہیں دو تہائی اکثریت دلائیں گے ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں کہ ہم انتقام کی سیاست یا کھلاڑی کو فورٹ کرسک کر سکیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نہ زمان پارک کا وزیراعظم میرا مخالف ہے نہ رائیونٹ کا وزیراعظم میرا مخالف ہے عوام جس مہنگائی کے سنامی میں ڈوب رہے ہیں اس کے آغاز پی ٹی آئی دور میں ہوا نگرا حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں میاں صاحب کے کارکن آج بھی وزارتیں سمال رہے ہیں پیولز پارچی کے چیئرمن نے مزید کہا کہ میاں صاحب کا وزیر پی آئی اے بیچ نہیں رہا بلکہ خرید رہا ہے ہم کسی کو اس طرح پی آئی اے خریدنے نہیں دیں گے میرا بانی پی ٹی آئی سے اختلاف صرف یہ تھا کہ وہ سیلیکٹ ہو کر کیوں آئے بانی پی ٹی آئی ایمپرائر کی انگلی پر سیاست کرتے رہے اور حکومت چلاتے رہے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب کو پیغام ہے کہ سیلیکشن کی سیاست چھوڑ دیں اور الیکشن کی سیاست کریں سیلیکشن کی سیاست کریں مسلم لیگ نون کی چیپ آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والا اور جیل میں اپنے عمال کی سزدہ بکت رہا ہے اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی دشمنوں نے کہا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی واپس نہیں آئے گا مگر 21 اکتوبر کو نواز شریف کی استقبال کی جلال پور جٹہ میں جلزے سے خطاب کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو نواز شریف کو چور کہتا تھا اس کی تاریخ کی سب سے بڑی اپنی چوری نکل آئی وہ ایک بار وزیراعظم بنا اور تاریخ کی سب سے بڑی چوری پکڑی گئی آٹھ ساٹھ عرب کا سوال کرو تو معصوم مو بنا کر کہتا ہے پیسہ پاکستان ہی تو آیا ہے اس چک سے انتقام نواز شریف نے نہیں اس کے اپنے عمال نے لیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ پنامہ جیسا مذاب کیا گیا ڈکشنری بلیک نہیں تھی ان کی نیت بلیک تھی نواز شریف کو سزا دینا چاہتے تھے آج بھی نواز شریف کو رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے سات سال ہو گئے مقدمات ختم کروائے جھوٹے جھوٹے مقدمات میں آج بھی عدالتوں کے چکر کارٹ رہے ہیں اس پر بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف کو فیور مل رہی ہے تو ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایک منصوبے میں بھی نواز شریف کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی عدالت نظام میں نائنصافی آسان اور انصاف کرنا مشکل کام ہے پیپلز پارٹی کے رینواز شرجیل انام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی سیاسی دشمنوں سے گریز کرتی ہے اور ہماری قیادت کبھی ملک سے نہیں بھاگتی ٹنٹو جام میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انام میمن نے کہا پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سب سے بات چیت کر سکتی ہے آٹھ فروری الیکشن کا دن ہے کچھ جماعت عوام کے پاس جانے سے ڈرتی ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سیاسی دشمنوں سے گریز کرتی ہے اور نفرتوں کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے ہمارا مقصد سیاسی جماعتوں کو اکھٹا کرنا ہے شرجیل انام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی مقبول ترین جماعت ہے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ہماری قیادت کبھی ملک سے نہیں بھاگی ہم الیکشن کے شیڈول کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کچھ جماعتوں نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکوٹ کیا ایک شخص ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آیا سیاسی مقاصد کے لئے اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اس وقت میدان میں موجود ہے انتخابات کے لئے سازگار محل بنایا جائے پی پی رینما کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کو بنانے والی پیپلز پارٹی ہے یہ عوام کے سہارے الیکشن لڑتے ہیں پیپلز پارٹی الیکشن شیڈول کا انتظار کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ پتہ لگانا چاہیے کہ ترانوے اور نینانوے میں مجھے کیوں نکالا گیا کچھ ایسے انعاصر آئے جنہوں نے دوڑ ڈوبتے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا لاہور میں نون لیگ کے انتخابی ٹکٹ کے امیدواروں کی اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشکلات سے نکالے ان کا کہنا ہے کہ قوم نے پچھلے چار سال میں بہت مشکل دور دیکھا ہمارے دور میں معیشت بہتر اور ترقی اور روچ پر تھی نواز شریف نے کہا کہ قوم ادارے کرے معاشی بین ازمی 2019 سے تل شروع ہوئی 2022 تک ملک میں ہر چیز کا بھٹا بیٹھ گیا تھا انہوں نے وزید کہا کہ ہمارے دور میں ہر لحاظ سے معاشرہ آگے پڑھ رہا تھا جب کرنسی غیر مستحکم ہوتی ہے تو ہر چیز غیر مستحکم ہو جاتی ہے سابق وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ ہم نظروں سے اوجھل لیکن دل کے بہت قریب رہے ہیں اپنے کسی دوست اور ساتھی کو بھولا نہیں ہمیشہ یاد رکھا سابق وزیر آلہ سیند مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ عوام کا اگر کوئی لادلہ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے نیا لادلہ کمروں میں بیٹھ کر صرف میٹنگ پر میٹنگ کر رہا ہے سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو لادلہ بنانے کی کوشش کی گئی انہیں سٹھاسی میں بھی لادلہ بنانے والوں کو دن میں تارے دکھائے مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی لادلے لائے گئے تھے لادلہ اپنے کیے کی سزا بھکت رہا ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو عوام بلاول بھٹو کو وزیراعظم منتخب کریں گے لادلے کے لئے انتخابات میں تاخیر کی گئی بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ میں یوم تاسیس پر تاریخ کی جلسہ کیا سابق وزیر علیہ السندھ کا کہنا ہے کہ نو فروری کو سارے لادلے ملک سے واپس چلے جائیں گے لادلے نے نو فروری کی واپسی کی ٹکٹ کرائی ہوئی ہے آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورڈ گیارہ جنوری کو پاکستان کے لئے قرض کی منظوری دے گا منظوری کے بعد پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی پاکستان میں نمائندہ آئی ایم ایف نے خوش خبری دی گیارہ جنوری کو آئی ایم ایف کی ایگزیکٹیو بورڈ ازلاس میں سٹیٹ بائی ارنجمنٹ پروگرام کے تحت پہلے اقتصادی جائزے پر غور کیا جائے گا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کے جانب سے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری متوقع ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر کے معاہدے پر جولائی میں دستخط کیے گئے تھے پاکستان کو ایک ارب بیس کروڑ ڈالر پہلے ہی مل چکے ہیں مزید ستر کروڑ ملنے سے جاری کردہ رقم ایک اشاریہ نو ارب ڈالر ہو جائے گی بقیہ تیسری قسط آنے والے حکومت کی دیر جائے گی ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری قسط کے لیے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات فروری دوزار چوبیس میں متوقع ہے کسیر الملکی مشترکہ سپیشل فورسز کی مشکے پجرل شرک پنجم اختیام پذیر ہو گئی اقتدامی تقریب میں پاکستان بہرین عراق اور کوئیت کی سپیشل فورسز کے دستوں نے اپنی پیش اورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کسیر الملکی مشترکہ سپیشل فورسز کی مشکے پجرل شرک پنجم کی اقتدامی تقریب نیشنل کا چین میں سینٹر پی بی میں منقض ہوئیں اقتدامی تقریب میں شریک ممالک کے دستوں کے علاوہ افسران بھی موجود تھے مشکوں میں پاکستان بہرین عراق اور کوئیت کی سپیشل فورسز کی دستوں نے حصہ لیا دو ہفتے جاری رہنے والی مشکہ آگاز 27 نومبر 2023 کو ہوا تقریب میں ازادی دہشتگردی کے حوالے سے مشکے کی گئیں مشک کرنے والے فوجیوں کے علاوہ برادر ممالک بہرین عراق اور کوئیت کی افسران نے بھی اقتدامی تقریب کا مشاہدہ کیا شرکہ ممالک کی سپیشل فورسز نے آخری روز اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اس مشکہ مقصد برادر ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مزید تقویت دینا اور انزاد دہشتگردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کی سمیت مستقبل کے فوجی تعاون کے لئے باہی میں دلچسپی کی شعبہ کو نشاندہی کرنا تھا سابق وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی تقویات پر ہمیشہ کی طرح پورا اترے گی لاہور میں شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں نے ملقاتے کی اس موقع پر پارٹی رہنماؤں اور سابق رکن قومی اسمبلی شہزادہ افتخار الدین نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت مبارک پارٹی رہنماؤں نے اپنے حلقوں میں انتخابی تیاریوں پر پارٹی صدر کو آگاہ کیا گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے وطن واپس آنے کے بعد قوم کی مایوسیاں ختم ہو گئی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں قوم کو امن ترقی اور خوشحالی دیں گے مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں دس سال کے حکومت نے عوام کو کچھ نہ دیا عوام کے وسائل کو صرف بے دردی سے لوٹا گیا سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے لہور ہائی کورٹ میں جیل ٹرائل کو چیلنج کر دیا سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے توہین الیکشن کمیشن کاروائی خلاف دائر درخواست میں فاقی حکومت الیکشن کمیشن اور سپرڈینڈ دیالا جیل کے فریق بنایا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی شروع کر رکھی ہے یہ عدالت نہیں ہے کمیشن کے پاس توہین کمیشن کی کاروائی کا اختیار نہیں ہے درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اس کیس میں جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا بے جو ہے جو غیر قانونی ہے جیل میں خوفیہ ٹرائل آئین کے آرٹیکل چار کے خلاف ورزی ہے استعداء ہے کہ الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ قلعدم قرار دے درخواست کے حتمی فیصلتہ خوفیہ ٹرائل کے ذریعے فرد جرم کی کاروائی روکے نگرہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکر نے کہا کہ پولیس نے ملک کے لئے قربانیاں دی اسلام آباد میں پولیس کے سابق انسپیکٹر جنرلز کی ساتوی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس نے ملک میں امن و امان کے لئے بہت قربانیاں دی نگرہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکر نے کہا کہ نرسنگ اور پولیس کے مقدس پیشوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا انہوں نے کہا کہ ملازمت کی نویت جو بھی ہو فرس چناسی سے کانک کرنا ہے ملک میں امن کے لئے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر قانون سازی کرنی چاہیے نگرہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکر نے کہا کہ آئین کے لئے مطابق کوئی فرد یا گروہ پر تشدد کاروائی میں ملوث نہیں ہو سکتا امنی بے امنی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے صفحے اول میں نظر آتے ہیں انڈے مہنگے چینی مہنگی پیاز اور بھی زیادہ مہنگے ملک میں مہنگائی کے شرعہ 49 فیصد کے قریب پہنچ گئی روہ ہفتے پندرہ اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے مہنگائی سے مدالک عداد و شمار جاری کر دیئے عداد و شمار کے مدالک روہ ہفتے کے دوران مہنگائی میں ایک اشاریہ سولہ فیصد اضافہ ہوا اس اضافہ کے ساتھ ہی سالانہ بنیادوں پر مہنگائی باتر اشاریہ 48 فیصد ہو چکی ہے رپورٹ کے مطابق اس ہفتے پندرہ اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ چودہ میں کمی جبکہ بائیس میں استرکام رہا ادارہ شماریات کے مطابق پیاز 8 اشاریہ 4 فیصد انڈے 2 اشاریہ 5 بجلی 2 فیصد اور دال مونگ 1 فیصد مہنگی ہوئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز 12 روپے ضافے سے 160 روپے کلو ہو گئی اس دوران انڈے 9 روپے درجن مہنگی ہو کر 344 روپے تک پہنچ گئے ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق دال مصور 3 روپے ضافے کے بعد 281 جبکہ چینی 1 روپے فی کلو مہنگی ہو کر 135 روپے کلو ہو گئی سابق وفاقی وزیر اور ترجمان مسلم لیگ نون مریہ مورنگزیب نے کہا کہ پارٹی قائد نواز شریف کو چوتی بار ملکہ وزیر آزم بنائیں گے جس کے بعد پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا انزداد دہشتگردی ادارہ تلوہر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریہ مورنگزیب نے کہا کہ ہم پر دہشتگردی کے مقدمات بناتے رہے خود 9 مائی کو ریاست پر حملہ آور ہوئے دوسروں کو دہشتگرد کہنے والا خود 9 مائی کا مجرم ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے ملکی مریشت کو کھوکلا کیا 190 ملین پاؤنڈز ملکی تاریخی کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا دوسروں کو چور کہنے والے نے 190 ملین پاؤنڈز کا ڈاکہ ڈالا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمات جاوید لطیف نے کہا کہ جو آئین کی بات کرتے تھے ان پر غداری کے مقدمات ہیں آج 45 سال بعد بھٹو کے عدالتی قتل کا کیس زنا جا رہا ہے کیا نواز شریف بھی انصاف کے لئے 45 سال انتظار کریں جاوید لطیف کو کہنا تھا کہ جو 190 ملین روپے کھا چکے وہ سارڈی قرمین جنہوں نے پاکستان کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جو آئین کی بات کرتے تھے ان پر غداری کے مقدمات ہیں ہماری لئے انصاف اور قانون کے تقاضے کچھ اور ہیں اور ان کے لئے کچھ اور انتشار انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے میں لہور کے انزاد درشتگردی کے عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنماں مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے انزاد درشتگردی کے عدالت کے جج اوبرگل نے مریم اورنگزیب سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت کی مریم اورنگزیب کے عدالت میں پیش ہونے کے بعد وارنٹ گرفتاری منسوخ ہوئے عدالت نے شریک ملزمان سے متعلق سلامباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی بعد اعزاء سماعت چھے جنوری تک ملتوی کر دی گئی اس تحقیم پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان نے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی انہوں نے کہا نون لیگ کے ساتھ کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوئی ایک انٹرویو میں علیم خان نے کہا جہانگیر ترین بیمار تھے تو شہباز شریف ان سے ملقات کے لیے آئے تھے جہانگیر ترین اب شہباز شریف کے پاس ملقات کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ یہ غیر سگالی کی ملقاتیں ہوتی ہیں کسی ایجنڈے کی ملقات نہیں تھی کسی ایجنڈے کی ملقات ہوگی تو پہلے تیس رکونی سی ایسی میں جائیں گے علیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں میرے پسندیدہ لیڈر شہدری شجاعت ہیں وہ بہت نفیس اور عالی نسل کے انسان ہیں وہ ایک عام سیاستدان نہیں خاص ہیں نواز شریف چودری شجاعت کے پاس گئے ہیں تو اچھی بات ہے امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قراردات پیچو کر دی سلامتی کانسل میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی قراردات پیش کی گئی تھی سلامتی کانسل میں پندرہ سے پندرہ میں سے تین ارکان نے قراردات کی حمایت کی جبکہ برطانیہ میں غیر حاضر رہا اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے کہا کہ قراردات میں اب بھی غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ موجود ہے امریکہ کا کہنا تھا یہ مطالبہ حماس کو اس قابل بنا دے گا جو اس نے سات اکتوبر کو کیا تھا یو اے ای نے قراردات ویٹو کیا جانے پر اظہار مایوسی کیا اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں غزہ کے لوگ بکا کی تلاش میں ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا غزہ میں انسانی بہران کا سنگین خطرہ لاحق ہے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کی جائے یو این سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے وسی علاقے ویران اور اسی فیصد آبادی ہے گھری ہوئی ہے غزہ میں خوراک، اندھن، پانی اور عدویات کی کمی بیماریوں کے خطرے کا بھی سامنا ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ حکومتیں اسے ترجیح کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہیں فیصل بن فرحان نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لئے قابل اعتبار روڈ بیپ بھی ہونا چاہیے سعودی وزیر خارجہ نے امید کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں ہمارے شراکت دار اس مسئلے کے حل کے لئے مزید کام کریں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ مزید کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں شہریوں کے لئے انسانی امداد میں نمائی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ناقابل قبول ہے کہ امداد کو بیوروکریٹ کرکواورٹوں کی وضع سے محدود کر دیا گیا ہے خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے کیمرہ میں پاکستان اور آسٹریلیا کی پرائم منسٹر 11 کا بارش سے متاثرہ میچ ڈرو ہو گیا پاکستان نے پہلی اننگز میں کپتان شان مسود کی ڈبل سینچری کی بدولت تین سو اکانوے رنس نوک ہلاڑی آؤٹ پر ڈلیور کی تھی اس کے جواب میں پی ایم ایلیون نے چوار وکتوں کے نقصان پر تین سو اثر سا ٹرنس بنائے واضح رہے کہ یہ چار روزہ میچ ٹیس میچ سیریز کی تیاری کا حصہ ہے پاکستان اور آسٹریلیا کی درمیان تین میچوں کی ٹیس سیریز چودہ دسمبر سے سات جنوری تک کھیلی جائے گی